بحر القاہل کا اکیلے سفر کرنے والا مومر شخص کون؟ تیراسی سالہ ملہ کشتی پر اکیلے ہی بحر القاہل کا سفر کر کے جاپان پہنچ چکے ہیں کنیچی ہوری یہ کارنامہ انجام دینے والے دنیا کے سب سے مومر شخص بن گئے ہیں کنیچی ہوری معروف مہم جو ہیں وہ کشتی رانی کے ماہر ہیں اور مختلف سمندروں میں سفر کرتے ہیں انہوں نے مارچ میں سین فرنسیسکو کی ایک بندرگاہ سے اس کا آغاز کیا تھا اور آج صبح وہ مغربی جاپان کی کائی نامی گزرگاہ پہنچے ہیں انیس سو باسٹھ میں ہوری نے صرف تئیس سال کی عمر میں جاپان سے سین فرنسیسکو کا بحری سفر تن تنہا تیہ کیا تھا وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بحر القاہل کا سفر اکیلے کیا جاپانی ملہ کی تعلقات ایامہ ٹیم کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ کنیچی ہوری دنیا کا مومر ترین شخص ہے جنہوں نے اکیلے بغیر رکے دنیا کے سب سے بڑے اور گہرے سمندر بحر القاہل کا سفر کیا انیس سو باسٹھ میں جب وہ سین فرنسیسکو پہنچے تھے تو ان کے خوب چرچے ہوئے کیونکہ یہ بحری سفر انہوں نے پاسپورٹ کے بغیر کیا تھا جمعے کو کنیچی نے ایک بلاغ میں کہا کہ ساٹھ سال پہلے سفر کے دوران میں بہت مسترب اور دباؤں میں تھا کہ شاید مجھے گرفتار کر لیا جائے لیکن اس بار سفر بہت مختلف تھا انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سے لوگوں نے الویدہ کیا میں ٹریکنگ سسٹم اور وائرلیس ریڈیو کے ذریعے لوگوں سے رابطے میں تھا ہوری نے انیس سو چہتر میں بھی اکیلے ایک طویل بحری سفر کیا تھا علاوہ عزی وہ انیس سو اٹھتر سے انیس سو بیاسی کے درمیان بھی سفر کر چکے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے